السلام علیکم سٹوڈینٹس محمد آسم فرید کی جانب سے آپ کو نیشنل کامرس گروپ میں خوش حمدید کہتے ہیں سٹوڈینٹس آج ہم کاسٹ اکانٹنگ میں چپٹر نمبر فائیف فائنینشل سٹیٹمنٹ میں ٹاپک کاسٹ آف گوڈ سولڈ یعنی کہ سی جی ایس کی ایکسسائز کا کسٹن نمبر فرسٹ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بک جو ہم فالو کریں یہ ہے محمد عارف چودری کی اور سحیل افزال کی اس ویڈیو سے بی کوم پارٹو کے سٹوڈینٹس بی بی اے کے سٹوڈینٹس اور ایم بی اے کے سٹوڈینٹس بینیفٹ لے سکتے ہیں سٹوڈینٹس بڑھتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹاپک کیا کہتا ہے سٹوڈینٹس کاس آف گوڈ سولڈ سٹیٹمنٹ جب بھی آپ سی جی ایس بنائیں گے تو آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ میں ٹوٹل نائن چیزوں کا ڈیٹا دیا جائے گا یعنی کہ نائن مطلب کہ نو چیزوں کا آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ میں وہ کون کون سے ڈیٹا سیٹس ہوں گے ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کسی چیز پہ پروڈکشن کاسٹ جب لگاتے ہیں چیز پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے آپ کے پاس میٹیریل کاسٹ دوسرے نمبر پہ وارک ان پروسیس کاسٹ اور تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس فینش گوڈز کاسٹ یہ تین چیزیں آپ کو کوئیسن میں لازمی دی جائیں گی اب میٹیریل میں آپ کے پاس اوپننگ ڈیٹا ہوگا جو سال کے بالکل سٹارٹ میں ہوگا اور ایک ڈیٹا سیٹ آپ کو سال کے انڈ کا ڈیٹا دیا جائے گا یعنی کہ یہ وہ میٹیریل ہے ٹوئنٹی سکس ہاؤزنڈ جو آپ نے سال کے سٹارٹ میں پرچیز کر کے آپ لائے ہیں اور یہ اٹھتیس ہزار وہ ہے کہ سال کے انڈ پہ آپ کا بچ گیا ہے ریمیننگ ہے یعنی کہ وارک ان پروسیس آپ کی کاسٹ تھی سال کے سٹارٹ میں تھرٹی سیون تھاؤزنڈ اور سال کے انڈ میں ہوگی ہے تھرٹی فور تھاؤزنڈ اسی طرح سے فینش گوڈز آپ کے پاس سال کے سٹارٹ میں ہے فورٹی فور تھاؤزنڈ اور سال کے انڈ میں ہوگی ہے فورٹی تھاؤزنڈ تو سٹوڈنٹس ہم نے بات کی تھی نو چیزوں کا آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ ہوگا جن میں سے آپ کے پاس میٹیریل کا اوپننگ اینڈنگ دو چیزوں کا ڈیٹا یہ ہو گیا وارک ان پروسیس آپ کے پاس چار چیزوں کا ڈیٹا ہو گیا فینش گوڈز میں آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں مطلب کہ چھے ڈیٹا سیٹ یہاں تک آپ کے پاس چھے چیزوں کا ڈیٹا آپ کے پاس ہو گیا اس کے بعد ساتھویں چیز آپ کے پاس ہوگی آپ نے دیورنگ دائیئر راہ میٹیریل پرچیز کیا ہوگا ایک تو راہ میٹیریل وہ ہے جو سال کے بالکل سٹارٹ میں آپ نے پرچیز کیا تھا چھبیس ہزار کا اور ایک میٹیریل وہ ہے کہ جب سال کا میڈ ہو گیا ایک کوارٹر گزرنے کے بعد آپ کو راہ میٹیریل کی ضرورت پڑی ہے تو اس میں آپ نے تین لاکھ چالیس ہزار روپے کی فردر پرچیز کی ہے یعنی کہ راہ میٹیریل کو پرچیز کیا ہے یہ آپ کے پاس ساتھویں چیز کا ڈیٹا ہو گیا آٹھویں چیز آپ کے پاس ہوگی دیریکٹ لیبر کاسٹ تو سٹوڈنس آپ کو دیریکٹ لیبر کاسٹ question میں سیدھی سیدھی amount کی شکل میں دے دے گا یہاں پہ دیریکٹ لیبر کاسٹ جو ہے وہ دو لاکھ بیس ہزار ہمارے پاس ہے اور آخری چیز ہمارے پاس جو لاس چیز ہوگی مطلب کہ نائنٹھ ویلیو جو ہمارے پاس ہوگی وہ ہوگی فو ایچ کا ڈیٹا فیکٹری آور ہیڈ کا ڈیٹا تو سٹوڈنس فیکٹری آور ہیڈ یہ دو طریقوں سے پوچھ سکتا ہے یا تو وہ خود ویلیو دے دے گا جس طرح سے دیریکٹ لیبر کاسٹ کی ویلیو ہے یا پھر فیکٹری آور ہیڈ میں وہ آپ کو پرسنٹیج کا ڈیٹا دے دے گا یعنی کہ دیریکٹ لیبر کاسٹ کی جو سیمٹی فائی پرسنٹ ہے وہ آپ لگا لیں فو ایچ کا ڈیٹا یعنی کہ فیکٹری آور ہیڈ کا ڈیٹا یہاں پہ آپ کو لیبر کاسٹ دے دی گئی ہے دو لاکھ بیس ہزار اور فو ایچ کا ڈیٹا آپ کو دے دی گا ہے سیمٹی فائی پرسنٹ آف ڈیریکٹ لیبر یعنی کہ دو لاکھ بیس ہزار کا آپ سیمٹی فائی پرسنٹ نکالیں ایک لاکھ پینسٹ ہزار یہ ویلیو بنتی ہے تو ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سی جی ایس سے تو سٹوڈنس یہاں پہ میٹیریل کی ویلیو دیکھ لیں سال کے سٹارٹ میں تھی چھوڑیس ہزار سال کے درمیان میں آپ نے اور میٹیریل پرچیز کیا تین لاکھ چالیس ہزار کا اور سال کے اینڈ پہ آپ کی ویلیو ہوگی ہے اٹھتیس ہزار کی سب سے پہلے ہم اس کا سکیچ بنا لیتے ہیں اوپر سب سے پہلے آپ کے پاس نام آئے گا جس کی بھی آپ نے سی جی ایس بنانی ہوگی یہاں پہ ار رحمان پروڈکس لیمٹیڈ ہے آپ جب کوئسٹن دیکھیں گے ہر کوئسٹن میں ویلیوز چینج ہوں گی لیکن میتھر آپ کے پاس بلکہ سہم ہوگا اور رحمان کے بعد آپ کے پاس نیچے ہیڈنگ آپ دیں گے کاس آف گوڈز مینیفیکچرنگ اینڈ سول سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد تیسری لائن میں آپ کے پاس فردہ ایئر انڈیڈ تھرٹی فاس دسمبر ٹو تھازنڈ فورٹین یعنی کہ جو اینڈنگ ایئر آپ کا ہو ہے اینڈنگ ڈیٹ ہے اس کا آپ نے بنانا ہے سٹوڈینٹس سب سے پہلے آپ میٹیریل سے اغاز کریں گے ڈائریکٹ میٹیریل سے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ میٹیریل کی ویلیو آگے پاس تھی چھبیس ہزار تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے میٹیریل کی ویلیو میں چھبیس ہزار اور یہ ویلیو تھے آپ کے پاس مٹیریل انونٹری فاس جنوری تو تھازنڈ فورٹین یہاں پہ آپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں میٹیریل جو ہے یہ فاس جنوری یہاں سے کے پاس beginning of the year تھا 26,000 آپ کے پاس آگئے material at the beginning اس کے بعد یہ raw material آپ نے during the year یہ purchase کیا ہے 3,40,000 کا یعنی کہ 26,000 تو پہلے سے material ہمارے پاس موجود تھا 3,40,000 کا ہم نے اور purchase کیا یعنی کہ ان دونوں کو آپ add کریں 3,40,000 اور 26,000 دونوں کو آپ add کریں گے آپ کے پاس یعنی کہ add material purchase 3,40,000 ان دونوں کو آپ add کریں گے آپ کے پاس جو value بنے گی وہ ہوں گی 3,66,000 اور اس کے سامنے جو آپ heading دیں گے material available for use اس سے مراد یہ ہے کہ ایک material وہ تھا جو آپ نے سال کے start میں purchase کیا تھا 26,000 کا ایک material آپ نے سال کے درمیان میں purchase کیا 3,40,000 کا دونوں کو آپ نے add کیا 3,66,000 کا اس کو آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں material اس کی ending value آپ کے پاس ہے 38,000 کی یعنی کہ یہ 38,000 آپ کے پاس بچ گیا ہے اس کو آپ کر دیں یہاں سے minus less material inventory 31 December 2014 کی یہ آپ کے پاس ہے 38,000 یعنی کہ 36,000 میں سے آپ 38,000 کو minus کریں گے آپ کے پاس direct material use کی value آ جائے گی یعنی کہ total material آپ کے پاس ہے 36,000 سال کے end پہ آپ کے پاس جو material بچ گیا ہے وہ ہے 38,000 کا جو آپ نے material use کیا سال کے پورے عرصے میں وہ ہے 38,000 کا اس کے بعد students آپ data میں دیکھیں تو آپ کے پاس direct labor کی value ہے 2,20,000 اور direct factory overhead کی value ہے آپ کے پاس 75% اور direct labor cost یعنی کہ labor cost آپ اس میں add کر دیں 2,20,000 اسی کا 75% لیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا factory overhead اور 75% آپ نے 2,20,000 کا لیا ہے تو 1,65,000 ابھی آپ کے پاس 3 قسم کی values آ گئی ہیں ایک آ گئی ہے 3,28,000 دوسری value آپ کے پاس 2,20,000 اور تیسری value آپ کے پاس 1,65,000 تینوں values کو آپ add کر دیں آپ کے پاس ہو جائے گی total current manufacturing cost یعنی کہ یہاں تک آپ نے manufacturing cost کو bear کیا ہے 7,13,000 کے ساتھ اس کے پاس student آپ کے پاس work in process beginning inventory work in process آپ کے پاس January 1st 37,000 اس کو آپ یہاں پہ add کر دیں total current manufacturing میں یعنی کہ آپ نے add کر دیا work in process inventory 1st January 2014 کو 37,000 کو 7,13,000 میں 37,000 کو آپ جمع کریں 7,50,000 یہ ہے آپ کے پاس cost of goods available for manufacturing اس میں سے آپ جو work in process ending inventory مطلب کہ یہ 34,000 یہ دی گئی ہے اس کو subtract کر دیں منس کر دیں آپ منس کریں گے تو آپ کے پاس 7,50,000 میں سے 34,000 کو منس کریں آپ کے پاس value آ جائے گی cost of goods manufactured یعنی کہ یہاں تک وہ value آ گیا جس میں آپ نے جو چیز produce کرنی تھی وہ manufacture کر لی ہے اور last چیز آپ کے پاس رہ گئی ہے finish goods opening کی value اور finish goods ending value opening کی value آپ کے پاس ہے 44,000 اس کو آپ add کر دیں یعنی کہ جب آپ add کریں گے finish goods opening inventory 44,000 کو آپ کے پاس value آ جائے گی 7,60,000 اور اس کو آپ کہیں گے cost of goods available for sale یعنی کہ یہ وہ cost ہے جس کو آپ sale کے لیے available کر سکتے ہیں اور last میں آپ کے پاس آخری چیز رہ گیا ہے 40,000 کی وہ آپ اس میں سے subtract کر دیں 7,60,000 میں سے subtract کریں گے 40,000 کو تو آپ کے پاس value آ جائے گی cost of goods sold کی 7,20,000 کی تو students یہ تھا ہمارا question number one ایک دفعہ پھر سے آپ دیکھ لیں آپ کے پاس material, labor, fos کا data دیا گیا ہوگا material میں آپ کے پاس opening inventory یہاں سے دیکھ لیں opening inventory, ending inventory opening inventory میں آپ raw material کو add کر دیں جو value آئے گی اس میں سے ending کو آپ subtract کریں گے یاد رہے کہ آپ opening کو ہمیشہ add کیا کریں گے ending کو ہمیشہ آپ subtract کیا کریں گے آپ material میں آپ نے 3,40,000 کو add کر دیا اور 38,000 کو minus کر دیا یہاں تک آپ کے پاس direct material use کی value آگئی ہے اس کے بعد 2,20,000 کو labor cost کو اور 75% of direct labor کو آپ نے add کر دیا total current manufacturing cost یہاں تک آگئی working process آپ نے beginning کو add کر دیا ending کو less کر دیا یہاں پہ آپ کے پاس total current manufactured cost آگئی finish goods opening کو add کر دیا ending کو less کر دیا opening کو add کریں گے آپ کے پاس cost of goods available for sale کی value آ جائے گی اور جب اس کو آپ less کریں گے آپ کے پاس cgs کی value آ جائے گی یعنی کہ cost of goods sold جو چیز آپ sale کر رہے ہیں اس کی cost کتنی ہے سات لاکھ بیس ہزار تو students یہ تھا ہمارا آج کے lecture امید کرتے ہیں lecture کی سمجھ آئی ہوگی lecture میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا لازمی ہم سے رابطہ کیجئے گا next video میں دوبارہ آپ سے ملکات ہوتی ہے موسیقا گوی موسیقا دوبارہ موسیقا موسیقا کسی نیکل